تو فائنلی نتیش کمار نے بیہار کے مکہ منتری پت سے استفاہ دے دیا ہے خبروں کے مطابق نتیش کمار نے پہلے سی ایم آواز پر جی ڈی ایو بیدھائک دلکی ساتھ بیٹھک کی پھر راج بھمن پہنچے راجپال راجیندر آرلے کر کو اپنا استفاہ سوپا اور اب وہ بی جے پی کے ساتھ مل کر سرکار بنانے والے ہیں نتیش کمار آج شام پانچ بجے سی ایم پت کی شپت لیں گے جانکاری کی مطابق ان کے ساتھ بی جے پی بیدھائک سمرار چودھری اور بی جے سینا بھی ڈیپٹی سی ایم کی شپت گرہن کریں گے راجپال کو اپنی استفاہ سوپنے کے بعد سی ایم نتیش کمار نے میڈیا سے باتچیت میں کہا کہ آج ہم نے استفاہ دے دیا ہے آر جی ڈی سے ہم الگ ہو گئے ہیں آر جی ڈی کے رویے سے ہم پریشان تھے موجودہ سرکار کو سماپت ہم نے کر دیا ہے نتیش کمار جب بھی استفاہ دیتے ہیں وجہ یہی بتاتے ہیں پھر یہ سمجھ نہیں آتا کہ آخر لوٹ کر کیوں آ جاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی بار جب نتیش نے راجت کا دامن چھوڑا تھا تب بھی وجہ یہی بتائی گئی تھی آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آخری بار نتیش نے بھاجپا کا ساتھ یہ کہہ کر چھوڑ دیا تھا کہ بھاجپا اندر خانہ جدیو کو کمزور کرنے کا کام کر رہی ہے اگر ایسا تھا تو کیا بھوش میں نتیش کمار کو بھاجپا سے اس کا ڈر نہیں رہے گا یا نتیش کمار نے اب پوری طرح سے من بنا لیا ہے کہ وہ اپنی بچی ہوئی راجنیتی بھاجپا کے بینر تلے کریں گے وجہ چاہے جو بھی ہو لیکن نتیش کمار کے اس پلٹیمار رویے سے ایک طرف بی جی بی میں جہاں خوشی کا ماہول ہے وہیں دوسری طرف آر جی ڈی میں مہتم پسرا ہے اس پورے کھیل کے رنگ ماسٹر رہے جیتن رام ماجی جی ممکن ہو کہ جیتن رام ماجی کے بیٹے کو کوئی بڑا منطرہ لے دیا جائے اور خود ماجی جی کیندر کی راجنیتی میں بیک ڈور سے انٹری کریں وجہ چاہے جو بھی رہی ہو لیکن بیہار کے راجنیتی میں جو اتھل پتھل مچی ہے اس نے پورے دیش کی راجنیتی کو یہاں سے وہاں کر دیا ہے ایک طرف راحل گاندی ہے جو بھارت جوڑو نیائے یاترہ کے تحت کہیں نہ کہیں لوگ سبح چنہ دو ہزار چوبیس کی تیاری میں ہے اور یہ بھی حقیقت ہے یہ بھی سچائی ہے کہ یہ وہی نتیش کمار ہیں جو الگ الگ راجوں کے مکھیاوں سے مل کر یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سب کو نریندر موڈی کے خلاف ایک جوٹ ہونا ہے اور انڈیا گڑ بندن کے بینڈ تل ایک ایسی سرکار بنانی ہے جو لوگ تنتر کو بچانے کا کام کرے جو سنویدھان کو بچانے کا کام کرے جو امن شانتی آپسی بھائی چارے کو قائم رکھنے کا کام کرے یہ نتیش کمار کی ہی پہل تھی لیکن اب ایسا کیا ہوا کہ خود نتیش کمار دوسروں کو آگے بڑھا کر پیچھے ہٹ گئے ہیں آپ سب کو پتا ہے کہ راحل گاندی جی کا جو یاترہ ہے جو منیپور سے شروع ہوا ہے اور جا کر مہاراسترہ مومی میں جا کر سماپت ہوگا ویاترہ 29 تاریخ کو کشن گنج کے اندر اس کی انٹری ہے پوری تیاری ہو چکی ہے راحل گاندی جی اس مغالتے میں تھے کہ بیہار میں ہماری سرکار ہے انڈیا سمرتھن کرنے والوں کی سرکار ہے اور یہاں ہمارا بھرپور جو ہے سہاب سپورٹ ہوگا سہیوگ ہوگا اب آنے والے وقت میں دیکھنا ہوگا کہ بیہار میں جیسے ہی راحل گاندی کی انٹری ہوتی ہے تو ان کو کس طرح کا سپورٹ ملتا ہے کیونکہ نتیش کمار جو انڈیا گڑ بندن کے پیروکار تھے جو لوگوں کو لے کر آگے چل رہے تھے وہ خود پیچھے ہو گئے ہیں حالانکہ راحل گاندی کی جو ریلی ہونی ہے وہ ریلی جو ہے سب ہونی ہی ہے اس میں کوئی بدلاؤ نہیں ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کشن گنج میں 29 تاریخ کو راحل گاندی جی کا بھارت جوڑو نیا یاترہ جو ان کا جو ایک مومنٹ ہے ایک جو ریلی ہے وہ ہونی ہے ایک یاترہ ہے وہ ہونا ہے اور اس یاترہ میں راحل گاندی جی اشفاک اللہ خانس ٹیڈیم میں نشیطرپ سے سمبودن کریں گے اور یہ جو گڑ بندن یعنی نتیش کمار جنہوں نے انڈیا الائنز کے تحت لوگوں کو آگے بڑھایا خود اب پیچھے ہٹ گئے ہیں نشیطرپ سے راحل گاندی اس پر بھی اپنی بات رکھیں گے اگر آپ ہمارے ویڈیو کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیچھ کو لائک کریے فولو کریے اور اگر آپ ہمارے ویڈیو کو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں ازاد دیجئے اللہ حافظ